سبر کے بغیر تو کبھی نہیں پہنچ سکتا مہا تک بیٹا تو کتابوں کے سمندر بھی اگر اپنے اندر اتار لے گا اگر سبر نہیں ہے تیری زندگی میں سبر اپنے مزاج کے خلاف سبر اپنے اندر کے تکبر کے خلاف سبر اپنے نفس کے اندر حسد کے خلاف سبر اپنے نفس کی کلبازیوں کے خلاف سبر اپنی روح کی گلاتیوں کے خلاف سبر اپنے دشمنوں کی عداوتوں کے خلاف سبر اللہ کی مدد کے انتدار میں وہ سبر آسمان کے دروازے کھلنے تک کا سبر دشمنوں کی تنقیدوں حاصدینوں کی حقد اور حکت کے خلاف جب تیرا گیت بکنی را ہوگا اور مارکٹ میں تجھے سننے والے لوگ نہیں ہوں گے سبر ان وقتوں کا جب تیرا اپنا آپ تیرے میں بھروسہ نہیں کرتا ہوگا جب دنیا میں تجھے سننے کے لیے گواہ ایک کان نہیں ہوں گے سبر جب غیروں کے بجائے اپنے تیرہ انتار کر دیں گے سبر جب رستے کھل ہی نہیں رہوں گے سبر ان تنہائیوں میں جو دنیا کی ہر بڑی ہستی کو نصیب ہوئی جس دن اس نے سچ کا کلمہ بولا سبر جب لوگ ساتھ نہیں آ رہے ہوں گے سبر جب آ رہے ہوں گے مگر اس میں منافقین ہوں گے سبر جب لوگ آ رہے ہوں گے مگر دنگر دنگر قسم کا ذہن ہوگا ہوں گا سبر جب امید کو پکڑو گے تو خوف ہاتھ سے نکل جائے گا سبر کہ جب در سنبھالو گے تو امید نکل جائے گی امید پکڑو گے خوف پکڑو گے تو محبت دامن جھوڑ دے گی اپنا محبت پکڑے گا امید سنبھالے گا خوف کو ہینڈل کرے گا انسان کا ایمان اور بھو کی جواب دے جائے گی مرتبوں اور مقاموں میں پہنچنے کے لئے سبر شک کی وادیوں میں سبر ڈاؤٹس کی وادیوں میں سبر شبہات کی وادیوں میں سبر ان اندھیرے گڑوں کا سبر جب نہ یہاں کا کچھ سمجھ آ رہا ہوگا نہ یہاں کا کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا سبر جب منزلوں کا تائین نہیں ہوگا سبر جب دشمن تائین نہیں ہو رہا ہوگا سبر جب دوست دشمن کی تفریق نہیں کر پا رہا ہوگا سبر جب وال ہی نہیں آتا ہوگا کاموں کو کرنے کا سبر اپنے علم کی بدماشیوں پہ سبر سبر مقاموں میں پہنچ کے فیرون بننے سے بچنے کا سبر سبر لوگوں کی شورت میں مقبول ہونے سے بچنے کا سبر سبر لوگوں کو حقیر کرنے کا سبر کمزوروں کے اوپر تکبر کرنے کا سبر اور طاقتوروں سے مغلوب اور مروب ہونے سے بچنے کا سبر سبر جب گھر والے ساتھ نہیں ہوں گے سبر جب سینے پہ نہیں کمر چھلی ہوگی کیونکہ تُو نے اپنے آپ کو ریور سے ہٹ کے ڈفائن کیا ہے سبر جب چیزیں بنتی ہوں گی مگر صبح پکھر جاتی ہوں گی ایک سرے کو پکڑتا ہوگا تو دوسرا ہی سرہ ہز جاتا ہوگا اپنے نفس کی گندگی اور غلاظت کو دیکھنے کا سبر اپنی بدتمیزیوں پر سبر اپنے مزاق کے اوپر سبر لوگوں کے مزاق پر سبر دشمنوں کے استعظام پر سبر لوگوں کی تنقید پر سبر تیری ڈی فیمیشن اور تیری عزتوں کو اچھالا جا رہا ہوگا ان حالات کا سبر وہ سبر جو یوسف علیہ السلام نے اس قید میں کٹا بیٹا کہ جب ایک عورت نے ان کی عزت لوٹنی چاہی اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جیل میں چلے گئے یوسف کی اس قید کا سبر وہ سبر جب صدیوں کے بعد اللہ کی اس معصوم مغلوق نے جیل سے نکلتے وہ اس قیدی کو کہا کہ تُو حاکم کو جا کے کہیں کہ ایک عورت نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا وہ باہر جا کے رنگرلیوں میں بھول گیا یوسف علیہ السلام کو تو جب بھی لوگ بھول جائیں گے بیٹا ان وقتوں کا سبر جب تُو محفل کی جان نہیں ہوگا معاشرے کی شان نہیں ہوگا مسلوئی خیالات اور مسلوئی نظریات کی اب باگ دور تیرے ہاتھ میں نہیں ہوگی یہ زمین کی چمک اور یہ ششکوں کی جب تُو جب تُو ان کی لیڈرشپ اور ان کی پذیرائیں نہیں کر رہا ہوگا ان تنہائیوں کا سفر گمنامی کا سفر گمنامی کا سفر اور اس گمنامی میں سفر وہ کہتے ہیں انگریزی کا محکولہ ہے دنیا کے سب سے میننگفل سفر دنیا کے سب سے گہرے سفر دنیا کے سب سے رسورس فل سفر تنہائی میں کیے جاتے ہیں اپنے من میں ڈوب کے پاجہ سراغ زندگی تُو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنا بننے کے اندر وہ صبر اپنی نفس کو سچ بولنے کا صبر اپنے اندر کی غلازت کو دیکھنے کا صبر یہ دیکھنے کا صبر کہ میں ایک انسان سے اولائی کا کل انام جانور بن چکا ہوں اور ایک زندہ انسان سے اوہ من کانہ مہتن مرتا بن چکا ہوں اور ایک انسان ہی نہیں رہا انسان ہوتے ہوئے اپنے حیوانیت کو دیکھنے کا صبر پھر اس حیوان کو انسان بنانے کا سفر اور اس پر صبر پھر اپنے آپ سے ملاقات کرنے کا سبر پھر اللہ سے ملاقات کرنے کا سبر پھر آسمان والے کی طرف ہجرت کرنے سے واپس دنیا میں آنے کا سبر پھر اپنے دشمنوں کو للگارنے کا سبر سچ کا کلمہ ان گندگی اور غلاغستوں سے پاک ہونے کے بعد نکالنے کا سبر تائیس کی وادیوں میں ان پتھروں کا سبر کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے بدماش اور گنڈے جب حق کی طرف آواز اٹھائیں ان وقتوں کا سبر جب تو مشین بنائے گا جب تو آٹس بنے گا جب تو مختلف فیلڈز میں جاؤ گے اور لوگ تمہارے اندر کے ٹائلنٹ سے حسد کریں گے کونے کھانچوں میں کانوں میں خسر پسر پر سبر انہی ہاتھوں سے انسان تھپڑ مار سکتا ہے اپنے دشمن کو اپنے مخالف کو ہاتھ روکنے کا سبر محفل کے اندر مزاق کر سکتا ہے سنجید کی اپنانے کا سبر اور جہاں پر بولنے کی ضرورت ہے وہاں خاموشی سے ان تقریروں میں آنے کا سبر بیٹا سبر انسان کو انسان بنانے کا پہلا آرٹیکل ہے پہلا اصول ہے ہم بے حیثیت فرد اور ہم بے حیثیت قوم اور ہم بے حیثیت جماعت اور ہم بے حیثیت ایک ادارہ اور ہم بے حیثیت ایک ملک آج اگر ماں نہیں ہیں جاہاں میں ہونا چاہیے تھا بے سبری